موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جو جہدو جہدو زندگی پر کرتے رہے اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس ملک کے جو غریب محنتکش عوام ہیں جو ستر سال سے ظلم جبر کے چکی میں پیس رہے ہیں اور مختلف حکمران طبقوں کے پارٹیوں کے شعب دبازیوں کے چکر میں آتے ہیں ہر پانچ سال بعد انہوں کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر ماہیسی میں چلے جاتے ہیں ہم اس مشن کو جو فانوس صاحب نے شروع کیا تھا ہم اس کو جاری رکھیں گے اور اس ملک کے محنتکشوں کے لئے ایک متبادل سیاسی پروگرام اور ایک متبادل سیاسی پارٹی کے طور پر ابریں گے اس کے لئے ہم کوشش کریں گے بہت شکریہ سر یہ بتا ہے پانوس گجر صاحب پانی دنیا سے چلے گے کیا کہیں گے ان کی زندگی کیا والی دیکھیں پانوس گجر کا ظاہر اور باطن ایک تھا وہ اس ملک کے محنتکش طبقے کی آواز اور نمائندہ تھے یقیناً ان کے جانے سے اس ملک کے مظلوم اور مخکوم مظلوم عوام اور مخکوم قوموں کو بہت بڑا دچکہ لگا ہے اور ان کی خلاف پورا کرنا بڑا مشکل ہے اور انشاءاللہ وہ یہ خلاف کبھی نہ کبھی پورا ہو جائے گا پانوس گجر اس ملک کے کامریڈوں کے سرخیلتے ان کے رہنماتے اس ملک کے کامریڈ بہت بہادر بہت ہی محنتکش اور بہت ہی مخلص اور دیانتدار ہیں لوگ ہیں بہت شکریہ سر مرحوم پانوس گجر کی حوالے سے کیا کہیں گے وہ اسپانی دنیا سے چلے گے آپ کے پارٹی کے لیڈر سے کیا کہیں گے بہت ہی دیر سے میری ان سے ملاقات ہوئی جس فیڈرل کمیٹی میں ان کو صدر بنایا گیا عوامی برکرس پارٹی کا میں اس وقت شہوپرا جیل میں تھا اور وہی کام کرتے ہوئے کسانوں کو ساتھ کھڑا کر کے کسانوں کے مفادات کے لیے محنتکشوں کے مفادات کے لیے کام کرتے ہوئے وہ جو کام کر رہے تھے میں بھی اسی سلسلے میں پانچ سال جیل میں کٹ کر رہا ہوں بہت شکریہ سر تو یہ بتائیے کہ سر جو ابھی آپ کی ملاقات رہی پانوس گجر صاحب سے آخری میں بعد میں تو کیسی مطلب کیا کیسے انسان تھے پانوس گجر انتہائی فعال قسم کا شخص تھا اور شخص بھی نہیں کہوں گا میکن وہ ایک سمندر تھا محنتکشوں کی تحریک کا اور وہ نقصان بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ ہم پورا نہیں کر سکیں مگر عوامی برکرس پارٹی جو ہے وہ اس کا یہ اس نے تحیہ کر رکھا ہے جیسے آج کل آپ سنتے ہیں کہ یہ اس ملک کو بچانے کی خاطر یہ تمام وہ شعبے تمام وہ ادارے جو اس ملک کی سالبیت کے ذمہ دار گردانے جاتے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں یہ ہم روز سنتے ہیں میڈیا میں اسی طرح جو ہے ہم سب کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا جس سے صرف وہی ایک طریقہ ہے جس سے یہ غربت اور اس ملک کو جو ہے وہ بچایا بھی جا سکتا ہے اور اس کی ترقی کے بھی ضرورت بہت شکریہ قدرمند گتن کو دا وقت تیرا سرا یا زنانہ ناستہ دوسر خبر کو یہ بتائی گا آپ پانوس گجر صاحب عوامی ورکر پارٹی کے چیرمنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے کیسے انسان تھے پارٹیمنٹ کی کیا خدمات ہیں پانوس گجر صاحب عوامی ورکر پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا کہلیں کہ ایک خزانہ تھا وہ ایک بہت ہی منکسر مجاز اور انسان دوست آدمی تھے وہ اس ملک میں اس طبقاتی سماج کو بدلنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ ایک سیاسی پارٹی کی اہمیت کو سمجھتے تھے اسی کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کی تعمیر کی جس کا مقصد پاکستان کے اندر ہونے والے استحصالی جو نظام ہے اس کو بدلنا تھا یہاں پہ اگر آپ پاکستان میں گوھر کریں تو امیر امیر تر ہے غریب غریب تر ہے تو جو محکوم اقوام ہیں جو ایسے پسے ہوئے طبقات ہیں جن کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے ان کے لیے وہ آواز اٹھاتے تھے اور آواز اٹھانے کا ان کی نظر میں بہترین طریقہ تھا ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کیونکہ ہمیشہ سیاسی تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب ایک سیاسی پلیٹ فارم موجود ہو ان کے جانے کے بعد پارٹی کو کتنا نقصان ہوا کیا کینگی ہوئے میں سمجھتی ہوں یہ پارٹی نہ صرف پارٹی کے لیے بلکہ پروگریسی جو حلقہ ہے جو ترقیب سن مومنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوئے وہ ایک عملی جدوجہد کرنے والے انسان تھے وہ صرف نظریات پر نہیں رہتے تھے ان نظریات کو وہ عوام میں لے کے جا دیتے اور ان پر عملی جدوجہد کرتے تھے وہ جو نظریہ ہوتا ہے غریبوں کے لیے جدوجہد کرنے کا ان کے لیے چھت کے حق کا ان کے لیے روزگار کے حق کا ان کے لیے تعلیم کے حق کا ان کے لیے صحت کے حق کا وہ اس نظریے کو امنی طور پر امپلیمنٹ کرتے تھے میدان میں نکلتے تھے اور لوگوں کا ایک جمعہ فیر اکٹھا کر لیتے تھے کسی بھی ایشو کے اوپر اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ نظریے سے زیادہ انہوں نے ان نظریات کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس پہ زور دیا اور یہی ان کے زندگی کا مقصد بہت شکریہ میرے سامنیتا ہوں ایک ایسی شخصیت تھے جو اس ملک کے اندر مظلوم عوام کا غریب عوام کا اس ملک کے اندر پسواندہ قومیتوں کا اور اس ملک کے اندر لوگوں کے زندگی کے حق کے لیے لڑنے والی شخصیت تھی زندگی کے حق کے لیے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیم کا حق روزگار کا حق ان کے لیے چھت کا حق اور وہ یہ سمجھتے تھے یہ اس وقت ہی مل سکتا ہے جب اس ملک کے اندر موجودہ جاگردارانہ سرمایدارانہ یہ نظام ختم ہو اور لوگوں کے حق سماج کو بدل آ جائے بدلنے کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے اور سوشلسٹ انقلاب کی ضرورت ہے جس کے دائی تھے بہت بڑے اور وہ میں سمجھتا ہوں ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا لیکن جو انہوں نے پارٹی بنائی عوامی ورکرس پارٹی وہ عوامی ورکرس پارٹی اپنی جگہ موجود ہے میں سمجھتا ہوں ان کے مشن کو لے کے چلے گی ہم انہوں نے ان کے نظریات کو اور ان کے اخلاق کو اس سماج کو بدلنے کی جدوجہیت کرتے رہیں گے بہت شکریہ قدر منگو تم کو دا مشاران و خبری خبری چیدے تا سباو رہے دا وقتا سکتے شئی دا عوامی ورکر پارٹی کم زوانان چیدی کم مشاران چیدی دا وقتا سکو رہے دا پندال کی موجود دی او دا غشان دا پانوس گجر سے پاوالے سارا بانی چیدے اگاڑی رزیاتی خبری کی گئی دا وقت دا گوی پا جون بانیم چیدے نو رنہ والے کی گئی دا وقتا سکتے شئی دا گوی بحق کی چیدے نو نارے والے کی گئی او یوش میر خلق چیدے دلتا موجود ہے دا وقتا سر اول مشار موجود ہے دوسرا خبری کو اصل یہ بتائی گا آپ پانوس گجر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے کیسے انسان تھے آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا ان کی کردار کے حوالے سے بتائیں جی فانوس گجر صاحب کو تو میں تقریباً انیس سو نوے سے اس کے ساتھ ہم نے سیاست کی ہے اور قریب رہے ہیں اور کوشش ان کی اس وقت بھی یہی رہی کہ وہ مل کر کے کوئی کم از کم وہ جماعتیں جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں جو کہ سوشلزم کے لیے کام کریں گی جو کہ مزدور اور کسان کی حقوق کو لینے کے لیے کام کریں گی جو کہ کچھ لے ہوئے قوموں کے حقوق کے لیے کام کریں گی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ہم جدوجہد کریں تو اس وقت سے ہم نے پی این سی بھی بنائی اس کے ساتھ مل کے اور پھر اس پی این سی کے زمانے میں مجھے یاد ہے ہم میں ایدھر آیا بھی تھا ایک تقریب میں میں نے تقریب بھی کی تھی تو وہ اسی قسم کا ایک وہ اور مکمل انسان تھے جس کو آپ ایک مکمل انسان کہیں میں تو کہوں گا کہ جی فانوس گجر کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے یہ غلط ہے کیونکہ فانوس گجر ایک شخصیت نہیں تھے وہ ایک تحریک تھی تو جب تک یہ تحریک زندہ ہے فانوس گجر زندہ رہے گا ہمارے لئے دیکھیں فانوس آپ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا وہ تو ہمارے انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے لیکن یہ پارٹی ہے یہ پارٹی جو ہے فانوس صاحب کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے اپنے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے اور آج یہ چیلم بیسی سلسلے کا اکڑی ہے کیونکہ فانوس صاحب ایک تحریکی آدمی تھے وہ مشہ تحریکوں کے ساتھ تھے اور ہماری پارٹی جو ہے فانوس صاحب کی وجہ سے تحریکوں کا حصہ بنی ہم یہاں پہ پشتون تحفظ مومنٹ کا بھی حصہ بنے ہم نے پنجاب میں موکارا کی تحریک بھی چلائی ہم نے پنجاب کے اندر فیصل آباد کے پاور لو مزدوروں کی تحریک چلائے اور فانوس صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے تو یہ پارٹی جو ہے یہ محنت کش طبقے کے حقوق کے لیے جدوجہت کرنے والی پارٹی ہے اور فانوس صاحب ہمارے غیر متنازے صدر تھے اور ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا پوچھ گیا سر قدرمند کو دا وقتا سکو رہے مشہران ہوا ہے چھے فانوس صاحب کم چھے زیہو پاٹی کیا گا کم دا پاٹی کم قدم چھے خودے واغا اب دا وقت جاری دا وقتی اول مشہر راستر روالہ لے چھے پوکتوں نے پوئی گی کش بگوز پوردو کی خبر سندھ سے آئے آپ سندھ سے آئے سر تو فانوس گجر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے فانوس گجر ہمارا لیڈر ہے اور آج جب یہاں چہلم ہو رہا ہے تو سندھ کے شہر لڑکانہ میں بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے فانوس کے چہلم کی یاد میں اور یہ محبت ہے یہ فانوس صاحب کا جو پاکستان کے اندر مزدوروں کو منظم کرنے کا جو عمل ہے یہ اس کا اظہار ہے فانوس کا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مزدور تحریک کی بات کرنے والی سیاسی پارٹیاں اور لیڈر اوپر سے ٹوٹ رہے تھے ختم ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا تو اس وقت چند ان دوستوں کے ساتھ فانوس بھی تھے جنہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور بیس سال کی عمر میں نوجوانی سے لے کر اب تک انہوں نے پاکستان کے اندر محنت کشو کو منظم کرنے کی کوشش کی ان کی آواز بننے کی کوشش کی اور جب یہ پارٹی کا انزمام ہو رہا تھا بن رہی تھی تین پارٹیوں میں تو اس وقت بہت سارے بار کے دوستوں کا خیال تھا کہ یہ پارٹی نہیں چل سکے گی ٹوٹ جائے گی اور اس پارٹی کو بنانے میں اور اس پارٹی کو قائم رکھنے میں فانوس کا بڑا رول ہے اور ہم اس مشن کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے یہی خراج تحسین بہت شکریہ ولی ہم اس پارٹی کو کریں گے تو اس پارٹی کو کلی اس پارٹی کو کلی حسین بے کلی سر بتائیے کہ آپ پانوس گجر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے ان کی پارٹی کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے ہم یہی کہیں گے کہ ان کی جو جدوجہت ہے ان کی جو سیاسی ایک زندگی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مثال ہے آج کے ان تمام مظلوموں کے لیے اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جن کو اس ملک کا مستقبل سنبھالنا ہے جن کو اب یہ کسی پہ آسرا نہیں کر سکتے کہ یہاں کا جو حکمران طبقہ ہے چاہے وہ جس بھی روپ میں آتا ہے وہ نسل در نسل ہمیں بے وقوفی بناتا رہا ہے تو اب یہ سیاسی جدوجہت ہی ہے جو کہ رضا کرانا اور نظریاتی جدوجہت ہے جو ہمیں ایک بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے اور یہی فانوس صاحب کے ایک مثال ہے یہی ان کی پوری زندگی کا سبق ہے اور اس لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں نہ صرف ان کو یاد کرنے کے لیے بلکہ یہ عید کرنے کے لیے ہم اس جدوجہت کو آگے بڑھائیں بہت شکریہاں قدرمند ان کو دعویٰ کی اول مشہرات موجود ہے سب یہ بتائے گا عوامی ورکر پارٹی کے لیڈر جن کے مشہر ہے فانوس صاحب مرہوم کے اول سے کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو پالیٹکس ہو رہی ہے وہ ایک استثالی اور ظالم طبقات کی پالیٹکس ہے اور ایک محنت کشوں کی پالیٹکس ہے عوام کی پالیٹکس ہے تو عوام کی پالیٹکس یا محنت کشوں کی جو سیاست ہے اس کے وہ لیڈر تھے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج جو ہے کشمیر سے لے کے تو سندھ کراچی تیک جو ہے تمام محنت کشوں کی لیڈرشپ آپ کے سامنے اس سٹیج کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو ہمارے قائد تھے ہمارے لیڈر تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جن طبقات کی نمائندگی کرتے تھے جب تک وہ طبقات اس ملک کے اندر اقتدار میں نہیں آئیں گے اور وہ یہاں کے استثالی نظام کا حاتمہ نہیں کریں گے اس وقت تک لوگوں کے مسئلے حال نہیں ہو سکتے قدرمان دوکتن کو دا وقت را سرے ہو مشہر والا ناس تے دوی سر خبری کو چی دوی دا پانوس گجر پاوالا سر سویل غواری دا وقت دوی پا دا عوامی ورکر پارٹے صدر ہم دے دوی سر خبری سلام علیہ وسلام سر در دووائے دا پانوس گجر سے پاوالا سر داگوی دا جون جواق پاوالا سر داگوی دا سیاست پاوالا سر سویل غواری فانوس گجر دیر لوئے نوم دے تسوگو رئی دی غرونو تا ریال بیاد ریال بونیر پا علاقہ کے او بیاد آغا تعلق دے او دا سی قوم سر ہو چی آغا تاریخی طور سر دا پس ماندہ علاقوں کے آغای اسی گی او آغای سرا میشہ جبر شوید دے ظلم شوید دے نو پدا سی حال کے آغای دا خپل قوم دا سوال روچت کرو خو دا خپل قوم سوال چی کم دے آغا آغا دا طول و مظلوم و تب کو دا سوال سرا او تڑلو سر دا پارٹی سر صورتی حال دے دا پارٹی کم زائر خبر دا آغای دا پارٹی او مشروع دا پارٹی کی یو نومو پارٹی آغای را جوڑا کرو دا آغای پس دا پارٹی سر حساب کتاب روان دے دا کوری جی فانوس سیب چو آغا یو دیر منظم انسانو پا خپلم او دیر محنت کش انسانو آغا چی دا پارٹی کم جوڑا کردی دا نو پا دیکی آغا یو باقای دا دا دی پارٹی اخپل منفور دے دا دی پارٹی اخپل مرکزی کمیتری دا دا دو سلویخ کسانو یو کابینه دا آبیا یو آین او یو دستور زمن سر موجود دے قدر من دکتونکو دا وقتی راسر دا پانوس کجر مرمون سیب کم روارا چی دا راسر علال دے اسمان پانوس کجر سیب چاوڑا کردی دا دیر خواه نمبانی دا وخیادی گی دنیا علالو اسم تازو گواری دون خلق راجور شوید دا دا باقی سویل گواری سن انسان بسم اللہ الرحمن نخمی استر سویر شکریہ دا شکریہ دا خواه دا خواه دا خواه اس حتی بردije خواه خوبکردی دا دا دار نارو دakte دی سکنو چاوڑا گوجر لکردی دا او من دم Pvd مودا اسی انسان وٹی وچف gوجرو لکدی دا دیشی دا قنات معید را بادار کزیر خواه دا خواه دا در هوا موسیقا 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 سلطان بونیر اپنی شخص ساکان رجیم زیاد ربط آمد او دا غصات ایوان دا چیرا کلا دوی عوامی ورکر پارٹی را غولا او دا ملک کونی کونی نی گندونا را دا کدیو کم چیرا تنظیمونو پشکل کیو او پسواد که پیزاگٹ که یا ووٹلو چی پا آگے که دا آگے انزیمام که دو سلو پینزور ازی زد آگوی سر پدائی که موجودو ما اوگر دیر یار دا انحصاره نبیکار اغسطو آگوی چیرا دا مل تول کم غریب تبکی چی دی کم پیس ہوئی تبکی چی دی دا آگوی دا پارا منگ یو جدو جهدو کو آوازو چت کو او دا خلق چی دی دا آگے مقام تاورسی چیرا دا دوی مقام پیدا چی او دی خپل آواز پا خپل ہو چتے ویش شلطان بردی شیب درات تاوی مقامی تاوگا شو کم پانس گجر شیب چو اغوی سکلیو دی کان دا پارا ولست دا پارا چی دوی منا پا غٹ داد که اصوات کم خلق را جمل شوید دیشی پا نور خاورونو کم چی دی دا آگوی چیلم روان دی سد دی سی غٹا وجوا ایر زباداوی مچیر ننتاسو پا دی چیلم پا دی حجوم که گوری چیرا دا هری یو پاٹای مشاران پا که موجود دی دا آگا خپل دا دا سی شخصیتو چیرا آگا خپل سیاست کو خود نور سیاسی گندونو پا اوال بانی با آگا سا من پی سوچ نلرو من پی خبر بینکو ولا او آگا دا دی آمو خلقو دا پارا اومیو دا سی مضبط سوچ لرو چی آگا چانل رو آگا دا یو غریب گرانی سر دا آگا تالو کو اوزک آگا دا غریب دا پارا آوازو چی تو بلده کم دا غرونو علاقه چی دا سویی نایی پا دی غرونو پا علاقو که چی سمر خلق تی آگا دا دوی بلکل دیوانه سکو چیرا پانوزگجر حقی و مقام ترسیده رو چی آگا پا خپل فیزیکلی فیٹوم نو چیرا بیمار بومو آگا تا گردی اوم بدل شوی وی آخیر که آگا دا زل آتتیکی اولو کو آگا دا حقی وقت بوری دا هار نو منلی چیرا دا غریب دا پار دا چی کم آوازو چی تو ما دا بزا دباویدو تا پریدو ما او پا ملک پا کونه کونه کی آگا دا آوازو چید کرده دا حقی وی آگا دا میڈیا سر سنگ ریلیشن و بیسیتی دا پارتای یومشر دا میڈیا سر مقامی توگا کم تاسو بنیر پر سکرپسی داگوی زر سر دا میڈیا سر دیر زیاد نزدی پاتوشیو دا بویم جه کفرس که ما آگا سر اسلام آباد کم وقتیر کرده دینو آگا با اسلام آباد پریس کلبتون دیر خا تگراتا و دیر خا ریلیشن بی داگی سر ساتو کفرس که پیخور کم و پیخور کم داگا دیر خا ریلیشن ساتلی اگوی چیده اخبار کم پاتیشوی دیده دامی موری دیده اخبار سان باگو بلکل آگا پا خبلا ما داستویوی چیر آگا دیر نزدی پاتیشویو آگای اخبار کم پاتیشویو از ایڈیتر خو دا آگی داورستو آگا ما چه داوش سنگویوی هر اسلام آباد که پیخور که ایو ونده چیره کل آوامی ورکرپاتی دا نور گندون را جمع کدل او دا انزمام که دو نو آگوی لاول پا سواد پریس کلب کی و پریسکان پنسو کو او طول مرگیری را جمع کدیو و دیر پا والیحان انداز بانید آگوی پا غی پریس کلب کیم دازی استقبالو شد دا اندازه لگیده چیره دا صحابت سر و دا صحابیان سر دیر زیادت امینه دا ایروانی قدر منو کتون که دا وقتی را سر اغالی سلطان بونیری سیب موجود و سو چیز بونیر پا صحابت که دیر غط نم لری او دلتا که دیر خواه مسائلی چی دیر اغا را جاگر کردی دا وقتی تاسو گو رئی یوش میر مشران چی دی دا وقتی ناستی اخپل کمیرمنت بخواست کومتی ماسر رازی سکر چی یوش میر مشران دا وقتی ناستی سپینگیر را سر ناستی دو سر خبری که سکر چی since موسیقی 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 ہر غریب داغی واریز تا تبقاتی جبرلاندی چکسونا کامون راگل دی داغ تول داغ واریز تا دا ت lead دعوی ضجتا وضبا چکمده انشاءاللہ دنیا گوت واریز ترا سوجین شاید آر قدر من دکتون کود داغ وقتی رسا مرزوتان خان موجود دیزر حبارک آسلام علیک حوض بلای من شتقان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ رتیم دی رزیات دیر جان شاید پایس پا سلوی اختی بادی کتاس شرکت کخپل وقز زیاد منا دست از دیر زیاد شکر گزاری مامر سلطان گوجر خادم شنگل دار تو ایسر جی چی کم پانوز گوجر شاید بود جوان پاوالا سر بسر ویلغواده دارو 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 پانوز گوجر شاید جو جو جا دا غریب تقبی و دا غریب حواب برگر او انشانلا آقا خود دنیا نلاد پیغمبران تا اللی خلق تلی فرما تک وقت آپ کون موجود ہے پاکستان، بونار، شانگلی، سوات، آنسان لکھ امن شما ہے اختراصق کے حiliر مقامی تان موجود دے بختروا کوشکرامان از سوی الفقهرگواری فرانس بجرسی انسان اس کا سان و مقامی تاغوس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر مانا ساز دوزید شکریہ دا کو جتا سودسوات ندل ترالے زمان سر پریچنم کیا پید جلسا کی شرکتو کو دیر زیاد مانا قاید سیب زمان دا پارا آقا خویاو لوی تاگا بدقا چمون خبری کون آقا دیر روزی بلگی و زمان دا پارا خواغایو لوی بادشاو خواست کر زمان دا غریب و طبقی دا پارا آقا دیر زیاد محنتونو کنی لی دیر زیاد محنتونو کنی لی و ملک زمان دا پارن بلکی دونیا پرتزوان پتول دنیا کیا آقا چیز چرتم غریب و آقا بیواز خلک و زمان دار دا غی دا پارا آقا دا 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 غمی شنو دیرلوی قربانی آقا دا غریب پام دا پارا دیر زیاد محنتونو کنی لی دا وقت اصو کتا مقامی خلکون چی دا دیر زیاد خوشالد دا وقت اصو کتا شئی موسیقی موسیقی